فَالَلَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنفُسَكُمْ وَأَحْلِيكُمْ نَعْرَةً وَقُودُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةً آج کے مختصر درس میں انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہم دیکھیں گے وہ اس کا تعلق ہم سب سے ہے ہر گھر سے ہے اس لیے اس کا جاننا بھی ہم سب کو ضروری ہے اولاد بچے بہت بڑی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے اولاد کا ملنا بچوں کا ملنا ایک انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے جہاں نعمت ہے وہیں ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل راعین على اہل بیتیہی وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَعْتِ زَوْجِهِ بَعْتِ زَوْجِهَا بہت اہم حدیث ہے یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مرد ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور ایسے عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے معلوم یہ ہوا کہ تربیت کی ذمہ داری جہاں باپ پر ہے وہی ماں پر بھی ہے عام طور پہ بہت سارے گھروں میں باپ ماں کے اوپر الزام لگاتا ہے اس اب تم کو دیکھنا ہے اور بیوی شوہر کو بولتی رہتی ہے یہ تمہارا کام ہے تو بہت سارے گھروں میں بچے اسی میں پیس جاتے ہیں شوہر بیوی کو بولتا یہ تیری ذمہ داری ہے بچوں کو تربیت کرنا اور بیوی بولتی ہے شوہر کی ذمہ داری ہے اس کی تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے بچے ابھی نہیں سمجھ پاتا ہے اللہ تعالی نے دونوں پر ذمہ داری رکھی ہے جیسے باپ کے ماں تحت بچہ ہوتا ہے ماں کے گود میں اگر ہوتا ہے تو باپ کے رحمت اور شفقت اور اس کے ماں تحت بچہ ہوتا ہے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کریں اور اگر تربیت بچپن میں کر دی جائے تو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے کوئی پیڑ ہوتا ہے کوئی آدمی پودا لگاتا ہے شروعات میں کھاد پانی سب دیتا ہے پھر وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے اور جب بڑا ہو جاتا ہے پیڑ بن جاتا ہے تو اب اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں رہتی ہے کیوں؟ کیونکہ اب وہ خود پانی کھیچ سکتا ہے لیکن جب تک اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے بکری سے اس پودے کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے تب تک بہت ذمہ داری ہوتی ہے شروع دور میں اگر بچپن میں اچھی تربیت کر دی جائے تو یہ تربیت کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ یہ پودا بڑا ہو کر کے پھلدار سایہ دار درخت بن جاتا ہے لیکن اگر تربیت اچھی نہ کی جائے تو وہی پودا بڑا ہو کر کے کانٹے دار درخت بن جاتا ہے بہت سارے بچوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جب بڑے ہو جاتے ہیں بہت سارے ماں باپ بولتے ہیں کوئی دعا بتا دیجئے بچہ بہت دگڑ دیا ہے سدر نے کی دعا بتا دیجئے یا سنتا نہیں ہے کوئی دعا بتا دیجئے جب اس کی تربیت کا وقت تھا تو ہم نے لا پروائی کی برحال والدین پہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اللہ فرماتا ہے یا ایوہا لذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر ہر آدمی کو ہوتی ہے کسی آدمی کو معلوم چل جائے میرے گھر میں آگ لگی ہے وہ آفس میں بیٹا ہو دکان پہ بیٹا ہو مسجد میں بیٹا ہو کہیں شاپنگ کر رہا ہو اس کو ایک فون آ جائے میرے گھر میں آگ لگی ہے اس کی پہلی سمجھئے ذمہ داری یا اس کا سب سے پہلا کام یا فکر یہ ہوتی ہے پاک کے اپنے گھر پہ جائے اور اپنے وال بچوں کو اس گھر سے نکالے ہر آدمی کی یہ فکر ہوتی ہے کہ دنیا کی آگ میں وہ اپنے بچوں کو جلنے دیکھنا نہیں چاہتا دنیا کی آگ بہت معمولی ہے اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ لیکن آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں ایک آدمی کو اپنی اولاد کے اس کے پیٹ کی آگ بجھانے کی فکر اس کو ہے لیکن واقعی حقیقت میں آخرت میں جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچانے کی اولاد کو فکر کتنی ہے ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جیسے ایک باپ اچھا ہے نیک ہے بہتر ہے صالح ہے اپنی اولاد کو بھی اچھا اور نیک بنائے آئیے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد یا بچے کیوں بگڑ جاتے ہیں ان کے بگڑنے کے پیچھے کیا اجوہات ہیں اگر مرض معلوم ہو جائے تو علاج آسان ہوتا ہے اگر وجہ معلوم ہو جائے تو ان اجوہات سے ہم بچیں گے اگر یا ان چیزوں سے ہم بچیں گے جو لاپرواہی ہے یا اگر وہ اسباب جس کی وجہ سے اولاد بگڑتی ہے تو اپنے آپ کو ہمیں بچانا آسان ہوگا علاج کرنا آسان ہوگا تو کچھ باتیں ہم دیکھیں گے سب سے پہلی چیز اولاد کے بگڑنے میں یا بچوں کے بگڑنے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کی لاپرواہی والدین کی لاپرواہی شروع سے ہی بچپن سے ہی والدین کی لاپرواہی ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں بچہ ہے بچہ ہے بڑا ہوگا سمجھ جائے گا وہ کب بڑا ہوتا ہے ماں باپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے وہ کب بڑا ہو جاتا ہے تو بہت سارے والدین اپنے بچوں کی تربیت میں شروع ہی سے لاپرواہی کرتے ہیں اور بچپن میں وہ تربیت نہیں کرتے ہیں جب بڑا ہو جاتا ہے تب آ کر کے شکایت کرتے ہیں بچہ نہیں مانتا ہے بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہے لیکن جب تربیت کرنے کا وقت تھا موقع تھا جب پودے کو پانی دینے کی ضرورت تھی تو ہم نے پانی نہیں دیا جب اس پودے کو بکری اور جانور سے بچانے کی ذمہ داری تھی تب ہم نے اس کو آزاد چھوڑا تب ہم نے نہیں سبھالا اب جب وہ پیڑ بن چکا ہے پودا ہوتا آپ اس کو اکھاڑ کے پھیک سکتے ہو لیکن جب وہ پیڑ بن جاتا ہے تو آپ اکھاڑ نہیں سکتے پڑھالی سے کاٹنا پڑتا ہے یعنی محنت بڑھ جاتی ہے محنت بڑھ جاتی ہے تو پہلی جو وجہ ہے اولاد کی بگڑنے میں بہت ساری اولاد کے وہ شروع سے ہی بچپن سے صحیح تربیت نہیں ملنا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو اولادکم بس صلاح وہم اغناؤ سبع سنین اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائے سات سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو علماء نے اس میں بہت ساری باتیں نکالے کہ سات سال کا ہو تو نماز کا حکم دو یعنی تربیت بچپن سے کرنی ہے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تربیت بچپن سے کرنی ہے شروع سے کرنی ہے اور سب سے پہلے اس کو اللہ کی بندگی سکھاؤ اللہ کا فرما بردار بناو اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ کی بندگی اللہ کے سامنے جھکنا اللہ سب سے بڑا ہے یہ سات سال کا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو نماز کا حکم دو نماز میں کردار سازی کا حصہ ہے نماز میں وہ چیز پائی جاتی ہے جو انسان کے کردار کو بناتی ہے انسان کا کریکٹر اچھا بنتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو اور آگیا فرماتے ہیں وَغْرِبُوْهُمْ وَهُمْ أَبْنَاؤُ عَشْرِ سِنِينَ اور انہیں مارو جب وہ دس سال کے ہو جائیں اگر نماز نہیں پڑتے ہیں تو تو سات سال سے لے کر کے دس سال تک سمجھانا ہے مارنا نہیں ہے ہاتھ میں لگانا ہے خnell پر بتانا ہے سات سال سے لے کر دس سال تک ہاتھ نہیں لگا مارنا نہیں ہے مارنے کا حکم ہی نہیں ہے صرف سمجھانا ہے بتاؤ 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 نماز ہے نماز کتنی ضرورت کتنا تین سال تین سال صرف اس کو نماز کا حکم دو بس بتاؤ سکھاؤ حکم دیتے رہو کسی بھی طرح اس کو بتا دس سال کا ہو جائے اس کا بس طرح لگ کرو اور اب نماز نہیں پڑتا اسے مارو اب اس کو لگنا چاہیے کیوں مارو سزا کیوں اس کو لگنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے اس کو لگنا چاہیے کہ کسی چیز کے چھوڑنے پر سزا ملتی ہے اور وہ نماز ہے اس کو لگنا چاہیے تین سال کا پڑا لمبا پیریٹ ہے تم نے سمجھایا تین سال تک سمجھایا اب اگر نہیں پڑتا اب مارو اب سزا ملنے چاہیے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کتنے سارے لوگ ہیں کتنے گھروں میں ایسی چیز موجود ہیں کہ سات سال سے لے کر کہ دس سال تک برابر نماز کا حکم دیا گیا ہم بچے کو اپنا غلام بناتے ہیں اللہ کا غلام نہیں بناتے ہیں ہمارا کام نہیں کیا ہمارا حکم نہیں مانا تو ہم پیٹنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے کہا موبائل لے کر اور نہیں لایا تو پیٹ دیا ہم نے کہا یہ کرو نہیں کیا تو مار دیا لیکن وہ نماز نہیں پڑتا ہے اللہ کو وفادار نہیں بنا اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں بنا ہم کو کوئی فکر نہیں آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں تعلیم دی کہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو تین سال تک سمجھاؤ دس سال کا ہو جائے تو اب اس کا بستر الگ کرو اب اس کو سب کے ساتھ بنے کے اگدم ساتھ اس کا کم سے کم بستر الگ ہونا چاہیے اس کا چادر اور بستر الگ ہونا چاہیے اور نماز چھوڑنے کو وہ کوئی سزا ملنی چاہیے اس حدیث سے میں بات معلوم ہوتی ہے کہ تربیت بچپن سے کرنی ہے جب ہم بچے کو بچپن سے اس بات کی عادت ڈال دیں کہ نماز نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کو وفادار بننا اللہ کے سامنے جھکنے والا جس کو ہم نے اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا اللہ کی ماننے والا نہیں بنایا وہ آپ ہی کیا مانے گا بڑا ہوتر کے آپ بتائیے آپ نے اس کو اللہ کی ماننے والا نہیں بنایا وہ آپ کی نہیں مانے گا یہ اگر آپ کام کر دیتے ہیں شروع میں کہ آپ بچے کو اللہ کا فرما بردار بنا دیں دنیا نے اس کو کہیں بھی چھوڑ دیں اس کو جنگل میں بھی چھوڑ دیں وہاں بھی وہ جی لے گا کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو بچپن سے اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اور اللہ کے سامنے چھکنے والا آپ نے اس کو بنا دیا یہ بہت اہم چیز ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اولاد کی دگڑنے میں پہلی وجہ کیا ہوتی ہے تربیت میں بچپن سے لا پرواہی بچہ ہے بچہ ہے بڑا ہو جاتا ہے تو اب ہماری نہیں سننا ہو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز جو بچوں کے بگڑنے میں دوسری وجہ بنتی ہے یا سبب ہے وہ والدین کا غلط اسوا ہے والدین کا خود جو ہے دین کے اعتبار سے یا اخلاق کے اعتبار سے غلط ہونا باپ خود نماز نہیں پڑتا گھر میں بیٹھا بچے کو بولتا جا نماز پڑھ گیا اپنا بیٹھا گھر میں آفیس کا کام کر رہا ہے بچے کو بولتا جا نماز پڑھ گیا ماں گھر میں ہے وہ پردہ نہیں کرتی بیٹی نہیں کرے گی ماں گھر میں بیٹھ کے غیبت کرتی ہے لوگوں کی بچی سنے گی وہ بھی غیبت کرے گی ماں باپ کا غلط ہونا دین کے اعتبار سے گھر کا ماحول خاص طور پر والدین کا ماں باپ کا دیندار نہیں ہونا بچے کو دیندار نہیں بناتا بچہ گھر میں رہتا ہے اسکول میں چند گھنٹوں کیلئے جاتا ہے بقیہ ٹائم آپ کے پاس لیتا ہے ہمارے پاس لیتا ہے وہ گھر میں رہتا ہے اور جیسا ہمیں وہ دیکھتا ہے ویسا وہ بنے گا اگر ایک باپ دیندار نہیں ہے اور یہ امید کرے کہ میرا بچہ بہت اچھا بن جائے کیسے ہوگا آپ جو زبان سے کہو گے آپ کا عمل اس کے خلاف ہے تو بچہ آپ کی نہیں سنے گا اس آدمی کی بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے جس کے قول میں اور اس کے عمل میں قضا دو جس کا قول جس کی بات اس کے عمل سے ہٹی ہوئی ہو اس آدمی کے بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو ماں اگر چاہتی ہے میری بچی بہت اچھی بنے پردہ کرے ہجاب کرے ایک دیندار لڑکی اور عورت بنے تو پہلے اس کو خود اچھا بننا پڑے گا گھر کا ماحول دیندار بنانا پڑے گا اس کو یاد رکھیں بہت اہم چیز ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی برائی بیان کی لیکن یہاں یہ آیت عام ہے عام رکھیں آپ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اگر کوئی بات کہتا ہے اور خود اس کا عمل اس کے خلاف ہے تو سامنے والے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا تو بچوں کے بگڑنے میں ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ گھر میں والدین کا جو معاملہ ہے نا والدین خود دیندار نہیں ہیں وہ خود نیک نہیں ہیں یا کبھی باپ نیک ہے ماں نیک نہیں یا عورت نیک ہے تو شوہر اس کے خلاف ہے تو یہ بہت آپ بچے سے سکریٹ مگا کے پی رہا ہے بچے سے وہ اسے ایک سامنے تمباہ کو کھا رہا ہے آپ بتائیں جو بھی آپ بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ بلینک پیپر کی طرح ہوتا ہے آپ نے فرمایا حدیث میں کہ کل انسان انتلیدہو امہو علی الفطرہ ہر انسان اس کی ماں اس کو فطرت پر پیدا کر دی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے بچہ تو بلینک کاغذ کی طرح ہوتا ہے آپ جو لکھو گے نا وہ اس پر لکھ جائے گا چھپ جائے گا اس کے اس کا ذہن بلکل سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے اس کا دل و دماغ سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے آپ جو دوگے وہ لے رہے گا جو دیکھے گا اس کے ذہن میں چھپ جائے گا اور وہی چھپا رہے گا اس لیے جب گھر میں والدین ماں باپ میں سے کوئی بھی اگر اسلامی اعتبار سے یا اسلام کے غلط ہوگا ہٹا ہوگا تو بچہ دیندار نہیں بنے گا بچہ بگڑے گا اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے خود نیک بنے گھر کا ماحول دیندار ہونا چاہیے تیسری چیز جو بچے کو بگاڑتی ہے یا بچوں کے بگڑنے میں ایک بڑی وجہ ہے وہ آج ہمارے سماج کا غلط تعلیمی نظام ہے تعلیم کا جو نظام ہے ہمارے اسکولوں کا مارڈن ایڈوکیشن جو ہے وہاں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتے ہیں اب ہمارا بچہ ایک ایسے اسکول میں گیا پڑھنے کے لیے جہاں اس کو بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہاں پر ڈانس بھی سکھائی جاتا ہے وہاں پر بچہ جو ہے اپنے بڑے پہ سرکولہ کے چوکلیٹ بھی دے رہا ہے سارے بچے دیکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فرینڈشپ بھی وہاں کی جا رہی ہے فرینڈ بنائے جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میوزک بھی وہاں چلتی ہے وہاں باقیدہ کلاس ہے وہاں باقیدہ ڈانس کے کلاس چلتے ہیں ایسے ماحول میں ہمارا بچہ بچی پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری چینیں بتائی جاتی ہیں ساپ دنیا میں ساپ صحیح ہے کوئی دھرم غلط نہیں ہے جس پہ چاہو چل سکتے ہو ایسا بتایا جاتا ہے ہمارا بچہ سن رہا ہے وہ اس کے ذہن میں وہ ڈیٹا پورا وہ چھپتا جا رہا ہے ساپ صحیح ہے کسی بھی دھرم پہ ساپ دھرم ساپ صحیح ہے جس پہ چاہو چل سکتے ہو ہمارا بچہ سن رہا ہے ہماری بچی سن رہی ہے اور کیا کیا پڑھایا جاتا ہے سکولوں میں آپ دیکھیں یہ کالا جادو یہ فلا جادو چاہت میں پریاں ہوتی ہیں عقیدے کو بگاڑنے والی چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقیدے کے خلاف باتیں ہیں اور ہمارا بچہ پڑھتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے اب وہ بچپن سے جو چیز جس سکول میں پڑھ رہا ہے وہاں بہت ساری وہ چیزیں دیکھتا ہے وہ دھیرے 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 اس کے ذہن پہ وہ چھپ جاتا ہے اور بچپن سے جو چیز اس کے ذہن پہ چھپ جاتی ہے وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے اب بڑا ہونے کے بعد وہ وہی کرے گا جو اس کو اسکول میں ملا ہے اسکولوں کا جو غلط تعلیمی نظام ہے نا وہ بھی بچے کو بگاڑتا ہے اس لئے بہت سوچ سمجھ کے اسکولوں کا انتخاب کرنا چاہئے اگر ہم مجبوری میں ایسے اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر تعلیم کے اعتبار سے بہت ساری غلط چیزیں بھی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچے کا برینواز کریں اگر وہ کچھ غلط لے کے آتا ہے تو گھر میں اس کا ذہن کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہم نے چھوڑ دیا وہ کیا پڑھ کے آتا ہے دیکھا کہ کوئی بچہ سر کو لا کر کے کیک دیتا ہے سر آج میرا بڑے تھا ہمارا بچہ دیکھ کے گھر میں آکے بولتا آپا میرا بڑے آئے گا تو مجھے بھی چاکلیٹ دینا میں بھی سر کو دوں گا اس کو اچھا لگ رہا ہے دیکھا اس نے اس کو کیا معلوم ہے یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ پہلی بات تو اسکولوں کے تعلق سے ہم بہت چوکننا رہیں کہ کہاں بچے کو ڈالنا چاہیے اور جہاں ہم دیکھیں اچھا ماحول ہو اور اسلامی تعلیم کے اعتبار سے وہاں کوئی غلط چیز نہ سکھائی جاتی ہے تو ہم ڈالیں اگر مجبوری ہے کسی ایسے اسکول میں کارنوینڈ اسکول میں ڈالنا پڑ رہا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ آدمی بالکل حرام ہے ڈالتا ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اگر ہمارا بچہ ایسے اسکول میں جاتا ہے جہاں پر سب اوپن ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے آنے کے بعد اس کو ہم روز آنا کم سے کم آدھا گندہ دس منٹ پندرہ منٹ کم سے کم دین اسلام بتائیں اور جو غلط اس کو سکھائیں دیکھو یہ کہ ہم ایسا نہیں کرتے بڑے ہم نہیں مناتے سب اسلام میں نہیں ہے سب غلط ہے میوزک حرام ہے دانس حرام ہے ساری چیز بتا ہماری ذمہ داری بتانے ہم نہیں بتائیں گے کبھی باپ لے کے بیٹھتا ہی نہیں کبھی پوچھ وہ تو ٹویوشن لگا دیا ہے بچہ اسکول سے آیا اس کے بعد ٹویوشن چلا گیا اسکول سے آیا گھر پہ گھر پہ گھر پہ اٹویوشن پہ اور اس کے بعد کیا وہ پڑھ کے آیا کیا نہیں کبھی دیکھا نہیں آج جو بہت بڑا ارتداد کا جو بڑا معاملہ آج ہے نا کہ مرتد ہو جانا پھر جانا اس کا ایک سبب بہت سارے اسباب ہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم بچہ جو ہمارا اسکول نے پڑھ رہا ہم کبھی دیکھتے نہیں کہ وہ کیا ہولا کیا پڑھ کے آ رہا اور کیا چیزیں لے رہا ہے تو بہرحال یہ غلط تعلیمی نظام جو ہے یہ بھی بچوں کے اس لئے آپ دیکھیں محمد جنہی سیریب نے کیا فرمایا تھا اور اہم انتقال ہے کہ یہ جو علم ہے نا کتاب و سنت کا علم یہ دین ہے اس سے انسان کا دین بنتا ہے یا بگڑتا ہے چیک کرو تم علم کہاں سے لے رہو تم دین کہاں سے لے رو چیک کرو تو دین چیک کرنے کے لئے علم چیک کرنا پڑے گا علم صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا علم غلط ہوگا عمل غلط ہوگا اگر آدمی کا علم ہی غلط ہے تو اس کا دین بھی بگڑے گا اور اگر علم صحیح ہے تو دین اچھا بنے گا اس لئے یاد رکھیں کہ علم صحیح ہونا چاہیے تو ہمارا جو ہمارے سماج کا جو اسکولوں کا یا بہت سارے جو تعلیمی نظام میں وہ غلط ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں مکس اپ ہیں سب ہم پڑھایا جاتا ہے تو بچہ پڑھتا ہے تو اس سے ہم ذرا چوکننا رہے ہیں ایسے ہی ایک چوتھی وجہ جو ہے بچوں کے بگاڑ میں چوتھی وجہ وہ میڈیا ہے میڈیا ہے بچوں کے بگاڑ میں بہت بڑا اثر ڈال رہا ہے سماج میں چاہے وہ گھروں میں ٹیلی ویزن اور ٹی وی کا ہونا ہو یا آج تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ایسی چیز موجود ہے جو مطلب وہ ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے ہمیشہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں میڈیا سمجھے موجود ہے کبھی بھی کھول کر کے دیکھ سکتا ہے یہ بھی بچوں کے بگاڑنے بہت برا اثر ڈال رہے ہیں اور بہت بڑا کردار ہے میڈیا کا میڈیا میں تین چیزیں عام ہیں پہلے دو چیزیں تھیں اب عام تین چیزیں ہو گئی نمبر دو بے ہی آئی عام طور پہ آپ دیکھیں ٹیلی ویزن ہو یا جو بھی چیزیں آپ دیکھیں دو چیزیں آپ کو ملیں گے زیادہ تر دو چیزیں وائلنس بے ہی آئی اور آج تیسری چیز کیا ہو گئی ہے اسلام کو برا بتانا اسلام برا ہے یہ تین چیزیں آپ کو میڈیا پہ یعنی عام طور پہ تین چیزیں دکھائی دے گی اب آپ بتائیے کہ گھر میں ٹی وی لگی ہے وہاں پروگرام آ رہے ہیں اب یا تو اس میں وائلنس ہے مار پیٹ ساری چیزیں چل رہی ہیں بچے کا ذہن بھی اسے بنتا ہے اور یا تو پھر بے ہی آئی ہے بے ہی آئی کی چیزیں اریانیت ہیں ننگاپن ہیں کبھی کبھی تو سارے گھر کے لوگ بٹھ کے دیکھتے ہیں اور آج تو ہر آدمی کے ہاتھیں موبائل ہیں بے ہی آئی دیکھے گا ایمان گندہ ہو جاتا ہے اس کو یاد رکھنا اللہ کے نریف فرماتے ہیں ایمان اور حیاء کی جوڑی ہے لازم ملزوم چیزیں حیاء اور ایمان ساتھ میں رہتے ہیں اگر ایک نکل گیا دوسرا بھی نکل جاتا ہے حیاء نکل گئی ایمان بھی نکل جاتا ہے دونوں ساتھ میں چلتے ہیں تو بے ہیائی جو ہے نا آدمی بے ہیائی دیکھتا ہے بے ہیائی سنتا ہے بے ہیائی کے بہت سارے ذرائع وہ استعمال کرتا ہے تو دھیرے دھیرے ایمان میں ایمان میں سوراخ پڑ جاتا ہے سوراخ ڈیمیج ہو جاتا ہے ایمان ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کو یاد رکھنا پھر ویسا ایمان نہیں بن پاتا جیسا پہلے تھا اس لئے یاد رکھیں اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو حیاء ضروری ہے جو آدمی آپ بتائیے جب آدمی بے ہیائی بن جاتا ہیائی نکل جاتی ہے تو لوگوں کے سامنے بھی وہ شرماتا نہیں ہے جو آدمی لوگوں سے نہیں شرمائے گا وہ اللہ ذکرہ شرمائے گا بتا ہے جو اللہ دیکھتا بھی نہیں ہے جو لوگ دکھنے والے ہیں سامنے دیکھتے ہیں ان سے نہیں شرماتا ہے تو اللہ ذکرہ شرمائے گا جو اللہ دیکھتا نہیں ہے تو ہیائی یہ میڈیاں جو ہے نا ہیائی دیرے دیرے نکال رہا ہے بچے بڑے بے حیاء بنتے جا رہے ہیں حیاء نکلتا جا رہا ہے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں بچے ہمارے اچھے بنیں تو میڈیا سے دور رکھیں اور خاص طور موبائل سے دور رکھیں بلکل دور رکھیں اس میں کوئی بھی جو ہے آئیسی آپ سوچیں نہیں کوئی جزت نہیں نئی جانے کا بچے کو ہوں بائی آپ نے بچے کو دیا آپ اپنے بچے کے ہاتھ نے چھوری دیں گے آپ بتاؤ بچے کا ہاتھ نے چھوری دیں گے آپ نہیں دیں گے یہ چھوری سے زیادہ خطرنات ہے چھوری سے زیادہ خطرنات ہے جن لوگوں نے لاکڈاؤن میں دیا مجبوری میں آج وہ لے سکتے ہیں بچوں سے وہ بائی نہیں لے سکتے ہیں لے کے دیکھاؤ جن لوگوں نے لاکڈاؤن میں دیا مجبوری میں آج وہ لے نہیں سکتے ہیں آپس بچوں سے اللہ ما شہر بہت بڑا سمجھئے بڑا ہو جائے بڑا ہو جائے سمجھدار ہو جائے اب اس کی زندگی میں ٹھیک ہے آپ استعمال کرے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب تک وہ پڑھ رہا ہے بچہ ہے سکول جا رہا ہے کالیج جا رہا ہے کیا ضرورت موبائل کی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ہے یاد رکھیں یہ بھی سب بچوں کی بگاڑ میں بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے بچے بگڑ رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں اس سے دور رکھیں دور رکھیں اور پابندی ہو گھر میں اگر ہم ٹھیک ہیں آج دیکھئے ایک عورت ہے کھانا بنا رہی ہے بچہ اگر رو رہا ہے پکڑا جیے موبائل اس کو لو تاکہ تم بیزی رہو میں اپنا تھوڑا سا کام کرنوں گا ارے آپ اس کو کھلو نہ دو کوئی اور چیز دو موبائل کیوں کوئی اور ذریعہ استعمال کرو لیکن ایک ماں اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لئے کھانا نہیں کھاتا تو موبائل دکھا دیکھا کھانا کے لاؤ اس کے بیگر کھاتا ہی نہیں ہے کھانا نہیں بنانے دے رہا تو موبائل دے دو کام نہیں کرنے دے رہا موبائل دے دو ہم اس کے ہاتھ میں کیا پکڑا رہے ہیں بعد میں ہم لے پائیں گے نہیں لے پائیں گے اور وہی عادت بن جائے گے ارے آپ کھلونے لاؤ کوئی اور چیزیں لاؤ کوئی اور بہت سائی ذریع ہیں بھائی آپ وہ دے دو لیکن موبائل مت دو اس کی لاؤدت مت دا دے اور ورنہ پھر بعد میں پھر آنکھوں سے خون کے آنسو رونا پڑیں گے اور بہت سارے ایسے ہو رہے ہیں سماج میں جو حادثات ورنہ آپ بتائیے آپ کے گھر میں آپ کے بچے کے بیگروم میں باہر والا کیسے آتا ہے کیسے پہنچتا آپ کے بچے تک موبائل کے ذریعہ آپ کی بچی تک باہر والا کیسے کانٹیکٹ کرتا ہے موبائل کے ذریعہ اور کیا ذریعہ آپ بتائیے ورنہ آپ کے گھر میں باہر والا کیسے آیا یعنی اس کا کانٹیکٹ کیسے ہوا ہے ایسے ہوا ہے آپ نے شروع سے دور رکھا ہوتا تو نہیں ہوتا ہے اس لئے یاد رکھیں یہ میڈیا اور یہ پورا ساری چیزیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس سے بچائیں اپنے بچوں کو ورنہ دھیرے دھیرے حیاء نکل جائے گا حیاء نکل جائے گا تو پھر سمجھئے کہ آدمی بے حیاء بن جائے گا بے حیاء بن گیا تو پھر ایمان ڈیمیج ہو گیا ایمان میں سوراک لگ گیا اب سوراک ایک بار ایمان میں آ جاتا نا تو پھر سوراک بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے ہی ایک پانچویں چیز ہے جو بچوں دیکھیں یہ سب یاد رکھیں اور ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ ان میں سے کون سے چیز ہمارے اندر ہے جو کمی ہے یا ہم کہاں پر کھڑے ہیں اپنے اولاد کی تربیت میں پانچویں چیز ہے جو بچے کو بگاڑتی ہے وہ بری صحبت ہے بری صحبت یہ بہت ہی تینجر چیز ہے خطرنات ہے بچے آپ دیکھیں بہت اچھا ہوتا ہے اور اسکول میں جب تک ہے بہت اچھا رہتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے باپ کے ساتھ مسجد میں بھی آتا ہے دیرے 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 اسکول ختم ہو گیا ابھی وہ کالج میں گیا کالج میں جیسے قدم رکھا تو وہاں ایک الگ دنیا ہوتی ہے وہاں پڑھنے زیادہ دکھانا ہوتا ہے اپنے آپ کو ہر دن نئے کپڑے ہر دن بند کے جانا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو سمر کے جانا ایک الگ دنیا ہوتی ہے کالج کی اب بچہ اسکول میں جب تک تھا بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا کالج میں گیا تھوڑا دن دیکھا دیرے 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 اب اس بچے کی وہی بچہ جو نمازی تھا نا وہ نماز بھی چھوٹ رہے اس کی دیرے دیرے اس کی نماز بھی چلی گئی دیرے دیرے وہ بہت سارے دین قرآن بھی پڑھتا تھا قرآن بھی نہیں پڑھتا ہے دیرے دیرے اس کے اندر بہت ساری آئیسی عادتیں وہ سگرٹ بھی پینے لگتا ہے چھپ چھپ کے بیڑی بھی پینے لگتا ہے گھٹکا بھی کھانے لگتا ہے فلمیں بھی دیکھنے لگتا ہے کہاں سے آئے سب اچانک بدلہ کیسے وہ ابھی اسکول تک بہت دیندار کا اچھا کا کیسے چینجن کیسے آئی وہ بری صحبت وہ جس ماحول میں گیا نا جان گیا نا وہاں ماحول ایسا ہے اور اس کی دوستی ایسے لوگوں سے ہوئی ایسے لوگوں سے دوستی ہوئی جس میں پورا ساری چیزیں اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئی اس لئے اللہ کے اندر فرماتے ہیں الرجل علی دیو خلیلی فلیندر احد کم میو خالد آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تم میں سے ہر شخص چیک کر لے کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے بہت اہم حدیث ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے کیا مطلب ہے یعنی جیسا دوست ہوتا ہے دوست کی چیزیں اس کے اندر جلدی سے ٹرانسفر ہو جاتی جلدی آ جاتی ہیں ایک آدمی جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے تو دوست کی عادتیں اس کے اندر جلدی آ جاتی ہے اور یہ بھی ویسا بن جاتا ہے تم میں سے ہر آدمی چیک کر لے اپنے آپ کو کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے اس کو یاد رکھیں بہت اہم چیز ہے بہت اہم حدیث ہے ہم میں سے ہر بندے کو اپنی اولاد کی تربیت میں اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے چیک کرنا چاہیے میری اولاد کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے کن کے ساتھ اس کی دوستی ہے کن کے ساتھ آتا جاتا ہے زیادہ رہتا ہے یہ نگرانی کرنا ہماری ذمہ داری ہے جاسوسی آپ مت کریں لیکن نگرانی کریں اس کو یاد رکھیں جاسوسی اور نگرانی میں فرق ہوتا ہے تو جاسوسی بچے کی نہیں کرنا چاہیے اور نہ بچہ اور بگڑ جاتا ہے کسی کی بھی جاسوسی کریں گا وہ بگڑ جائے گا لیکن نگرانی کرنا چاہیے جاسوسی اور نگرانی میں فرق یہ ہے کہ جاسوسی میں کسی کا عیب ڈھونڈنے کے لیے عیب تلاشنے کے لیے اس کے ٹوہ میں لگنا خامخواہ عیب کچھ کچھ تو عیب ملنا چاہیے اس لیے اس کے پیچھے لگنا ایسا کبھی نہ کریں خود سے عیب نہ ڈھوڑیں کسی کا چاہے بچے کا ہی کیوں نہ ہو لیکن نگرانی میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی نگاہ رکھتا ہے کم سے کم دیکھتا ہے پتہ کرتا رہتا ہے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھا بیٹھتا ہے یہ کم سے کم اس کے خبر میں رہنا ہے اس کے علم میں رہنا چاہیے یہ دیکھیں ورنہ پھر بعد میں خون کے آنسوں رونا پھر وہی بچہ بعد میں بڑا ہو کر آپ کی نہیں بانے گا کیوں اس کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ جب ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے وہ جری ہو جاتا ہے وہ ماں باپ سے زبان گڑانا شروع کر دیتا ہے بات کی بھی نہیں سنتا ہو دوستوں کی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن ماں باپ نے اس کو بیس سال تک پالا ہے ایک دن آتا ہے کہ وہ خود بولتا ہے کہ میں اپنا فیصلہ خود کروں گا آپ مت بولو میرے بیچ میں ایک بچی جس کو ماں باپ نے بیس دوائیس سال تک پالا وہ ایک دن یہی بولتی ہے میں اپنا فیصلہ خود کروں گا کہاں سے چیزیں آتی ہیں یہ ساری چیزیں اس کو یاد رکھیں بری صحبت بری صحبت یہ بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں بڑے کو بگاڑ دیتے ہیں بچے کیا بڑوں کو بگاڑ دیتے ہیں ایک آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اچھا بن جاتا ہے ایک آدمی بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا برا بن جاتا ہے اس نے کوئی شک نہیں تو اس لئے اپنے بچوں کی تربیت میں ہم کم سے کم ان کا دھیان دیں کہاں وہ اٹھتے ہیں کس کے ساتھ جاتے ہیں اور ساری چیزیں ایسے ہی اس لئے آپ دیکھیں حیرت عمر کا قول ہے فاجر کے ساتھ مت چل فاجر گنے گار اس کو فجور کرنے والا بہت زیادہ گناہوں میں لگ پر تو جو آدمی گنے گار ہے نا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ مت ایسے آدمی کے ساتھ مت چل ایسے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کر جو آدمی غلط ہے جو آدمی گنے گار ہے کیوں کہتے ہیں کہ فیعلمکہ فجوری وہ اپنا فجور یعنی اپنے گناہ کی تعلیم تم کو دے دے گا اس کے گناہ تمہارے اندر بھی آ جائیں گے وہ تم کو ایسا بنانا چاہے گا جب ایک آدمی برا ہوتا نا حضرت میں ایک بچہ ہے وہ برا ہے تو اب وہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے چاہتا ہے کہ میرا دوست بھی برا بن جائے اس کو یاد رکھتے ہیں جب ایک بچہ برا ہوتا ہے تو میں اکیلا کیوں رہوں اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے ساتھی کو بھی برا بنانا چاہتا ہے یہ ہوتا ہے اس لیے اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور کبھی بھی برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچائیں بچی ہے ہماری کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے کن کے ساتھ جاتی ہے اس کا بھی نگرانی کرنا چاہیے ایسے ہی ایک اور چیز ہے جو بچوں کو بگاڑ دیتی ہے وہ ہے ماں باپ کی سختیاں اور آپسی چھگڑے دو چیزیں ہیں بہت سارے گھروں میں ماں باپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں جھگڑتے رہتے ہیں بچوں کو سکون نہیں ملتا ہے کچھ ماں باپ دیکھیں آپس میں کسی بات کو لے کر کے روز آنا میاں بیر جھگڑے روز جھگڑے روز جھگڑے اب بچے دیکھتے ہیں بیٹی ہے بیٹا بڑے ہو گئے ہیں اب یہ لڑ رہے ہیں تو ان کو سکون نہیں ملتا ہے سکون نہیں ملتا ہے تو وہ باہر سکون ڈھوڑتے ہیں کتنے بچے ہیں جو بہت دیر تک باہر رہتے ہیں ان کو سکون ڈھر میں نہیں ملتا ہے ماں باپ کے جھگڑے آپس میں یہ بھی بچوں کو بگاڑ دیتا ہے کبھی وہ اپنے جھگڑوں کا اثر بچے کو اتار دیتے ہیں میاں بھی جھگڑے ہوئے تو بچے کو پیٹ دیا مار دیا اور اس کے علامہ سختی ماں باپ کا سخت مزاج ہونا سخت ہونا باپ کا ماں کا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے فوجی کی ترینیم ہوتی ہے بلکل ڈسپلی نہ واہ آدم ملاحظہ کھڑے رہو ایسا بعض لوگ اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ بچے ایک دم آئیسے رہیں ایک دم ڈسپلی نہیں ہوتا اتنا سخت گھر میں نہیں ہونا بعض بچوں کو ماں باپ کی بیجا سختیاں یہ بگاڑ دیتے ہیں ماں باپ کا سخت رویہ سخت مزاجی اور آپسی جھگڑے یہ بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں دو چیزیں ہیں یا تو ماں باپ سخت ہیں ہر معاملے میں سخت ہیں ہر معاملے میں سخت ہیں توڑ دیتے ہیں بچوں کا ملکہ ان کا معنوبر گر جاتا ہے پورا ساری چیزیں ختم ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ماں باپ کے آپسی جھگڑے اب بتائیے ماں باپ جھگڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں باہر والا پوچھتا ہے کیا رہے ہیں گھر میں آج جھگڑا ہوا بچہ شرمندہ ہوتا ہے پڑوسی پوچھتے ہیں کیا آج جھگڑا ہوا تو یہ گھر میں یعنی پڑوسی ہو تب تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر میں چلتا رہتا ہے تو بچے سے پوچھتے ہیں اب بچہ شرمندہ ہوتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے اپنے گھر میں اس لئے آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی خریص ہے کدہ اراد اللہ بے اہل بیتی ہی خیراً انزل علیہم الرفق اللہ تعالی جن گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو ان گھر والوں پہ اللہ رفق نرمی نازل کر دیتا ہے یعنی جن کے گھر میں سب لوگ نرم ہوں باپ بھی نرم ماں بھی بیوی بھی نرم شوہر بھی نرم بچے بھی نرم نرمی نرمی کا ماحول ہے کہ سمجھئے کہ اللہ تعالی کی رحمت اس گھر پہ ہے نبی نے فرمایا جس گھر والوں پہ اللہ تعالی خیر کا فیصلہ کرتا ہے تو گھر والوں پہ نرمی نازل کر دی تو سختی سے بچے ماں باپ کی سختیاں بہت سارے بچوں کو بگاڑ دیتی ہے ہر معاملے میں اتنا سختی نہیں کرنا چاہی اور آپسی جھگڑے نہیں کرنا چاہی اس لئے یہ بہت اہم چیز یہ چھٹی بات تھی جس سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے بچوں کے ساتھ ہمدردی کریں اسے پیار کریں محبت کریں بچوں کو لگنا چاہیے جب بچی گھر میں ہمدردی اور شفقت نہیں پاتی ہے تو باہر کوئی بھی تھوڑی سی میٹی بات کر دیا نا چلی جاتی ہے اس کے ساتھ کیوں زندگی بھر اس کو اس کے گھر میں ہمدردی باپ سے نہیں ملی شفقت ماں سے نہیں ملی کبھی پیار محبت سے بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتے تو باہر والا کوئی بھی دو بات میٹی بول دیا نا اس کو کیا چاہیے آج ایسے جال بچھائے جاتے ہمسائے جاتے بس ہمدردی کی دو بات بول دیا میٹی بات دو بول دیا اس کو تو گھر میں میٹی بات بھی ملتی نہیں باپ سے ماں سے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کی طرف بیٹھیں کیا محبت ہے ان کو لگنا چاہیے ہر بچے کو لگنا چاہیے کہ میرے سب سے زیادہ قریبی دوست میرے باباپ ہیں لگنا چاہیے ایسا ایسا ماحول بناو بچوں کے ساتھ تو یہ کبار والا کوئی کتنا بھی ہمدردی دکھائے کتنی بھی اچھی بات بولیں کتنا بھی شفقت اور لاد پیار دکھائے ان کو لگے اس سے زیادہ بہتر ہمارے گھر میں ہمارے والد ہیں ہماری والدہ ہیں یہ ماں باپ نہیں دے پاتے ان کی سختیاں بعض بچوں کو بگاڑ دیتی زیادہ یہ نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی ایک ساتھوی چیز یہ بھی ہے جو بچوں کو بگاڑتی ہے وہ سزا دینے میں یا ان کو تربیت کرنے میں یا سزا دینے میں غلو کرنا حد سے بڑھ جانا یہ بھی بہت سارے بچوں کو بگاڑ دیتی ہے دیکھیں اسلام یہ ہم کو سکھاتا ہے جتنی غلطی اتنی سزا تو بعض ماں باپ جو ہے نا اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ بچے نے تھوڑی غلطی کیا تو اس کو اتنا پیٹ دیا نا اتنا پیٹ دیا کہ وہ اور اس کے بعد بعد میں بڑی غلطی کیا تو چھوڑ دیا بچے کا پورا میجرمنٹ بگاڑ دیا وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ بڑی غلطی کون سے چھوڑی غلطی کون سے تو بعض لوگ جو ہے سزا دینے میں عدب سکھانے میں اتنا غلو کر جاتے ہیں نا خاص طور پر مار پیٹ میں بہت سارے بچے بگڑ جاتے ہیں کتنے بچوں کے نا پڑھنے کی وجہ یہ اساتذہ کا بھی بہت ساری جگہوں پر یا بہت سارے گھروں میں والدین کا یعنی بیجا جو ہے یعنی غلو کرنا ان کو سزا دینے میں یہ بہت اہم چیز ہے اس کو یاد رکھیں نہیں ہونا چاہیے آپ بتائیے کہ بچے نے چھوڑی غلطی کیا آپ نے اٹھا کے پیٹ اتنا مار دیا اس کو اور بار نے چھوڑی غلطی کیا یعنی اس سے بڑی غلطی کیا تو چھوڑ دیا آپ نے اسلام کہتا ہے کہ جتنی غلطی اتنی سزا خلاص جتنی غلطی اتنی سزا بس اس سے زیادہ اگر کوئی دیتا ہے تو یہ ظلم ہو جائے گا ظلم ہے یہ تو یہ بہت سارے بچوں کے بگڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ماں باپ ضرورت سے زیادہ بچوں پر یعنی مار پیٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے اور یہ کر دیتے ہیں سزا ضرورت سے زیادہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی ان کو بگاڑ دیتی ہے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے بچے نے غلطی کیا جتنی غلطی اس کو سزا دو سزا ملنے چاہیے لیکن جتنی غلطی اتنی تو یہ یاد رکھے ایسے ہی آپ دیکھیں ایک چیز اور ہے جو بچے کو بگاڑتی ہے میں جلدی ہلی ٹائم ختم ہو رہا ایک چیز اور ہے جو بچے کو بگاڑتی ہے وہ ہے جائز ضروریات نہیں پوری کرنا بچے کے جو جائز ضروریات تو پوری نہیں کرنا بچے کی کاپی ہے پینسل ہے کلم ہے بیگ ہے یا جو بھی اسکول کی ضروریات ہے یا جو بھی اسے نہیں دینا اب بچہ آکر کے دھر میں بولتا ہے کہ بھئی یہ بھوک چاہیے ایک دن بولا ماں باپ نے کیر نہیں کیا لا کے دیا نہیں پھر اگلے دن گیا اب ٹیچر روز آنا اس کو بچوں کے سامنے کھڑا کرتا ہے لائے تو نہیں لائے ماں آپ نے دیا نہیں بچوں کے سامنے انسلٹ ہو رہا ہے اس کا ٹیچر کے سامنے انسلٹ ہو رہا ہے اس کی جو جائز ضروریات پوری نہیں کرنا بچہ جب ٹیچر کے سامنے کھڑا ہوتا انسلٹ ہوتا ہے بچوں کے سامنے اس کا انسلٹ ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے پھر وہ چور بن جاتا ہے وہ دوسرے کی پینسل چوری کرتا ہے وہ دوسرے کا کلم چوری کر لے گا کیوں باپ دلاتا نہیں ماں کو بولا دیا ہے نہیں اس میں بچے کی جو جائز ضروریات ہے وہ نہیں پوری کرنا اس سے بھی بہت سارے بچے بگڑ جاتے ہیں اس لئے ہم روزانہ اپنے بچوں کو دیکھیں جو ان کی جائز ضروریات ہے یہ ضروری ہے وہ دلائیں اسکول کی ساری وہ چیزیں جو اس کی ضرورت ہے وہ دلائیں اس کی زندگی میں جو ضروری چیز ہیں وہ دلائیں ہاں ناجائز سے آپ بچائیں لیکن جائز ضروریات کو نہ دینا بہت سارے بچوں کو بگاڑ دیتا ہے اس میں اور بہت ساری تفسیر ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں ایسے ہی ایک چیز ہے نوہی چیز ہے عطا میں نائنصافی کرنا عطا اور سلوک میں یہ بچوں کو بگاڑ دیتا ہے کوئی چیز دینے میں اپنے بچوں میں نائنصافی کرنا بیٹا بیٹی میں ہاں بیٹا ہے اس کو دو اپل دے دیا بیٹی کو ایک دیا نائنصافی بچوں میں یہ بچوں کو بچے صاحب بہت غور سے سب دیکھتے ہیں اس کو یاد رکھیں وہ ایسا نہیں کہ سب دیکھتا نہیں ہے سب دیکھتے ہیں اگر ماں یا باپ بچوں میں عطا کرنے میں دینے میں یا سلوک پیار کرنے میں اگر نائنصافی کرتے ہیں کم زیادہ کرتے ہیں بچے بگڑ جاتے ہیں اس کو یاد رکھ کر ہی نہیں کرنا چیز سارے بچوں کو ان کو دینے لینے میں انصاف کرنا چاہیے سلوک یہاں تک کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹے ہوئے تھے صحابی بیٹے ہوئے تھے ان کا بیٹا آیا تو اس کو چومہ اور گودھ نے بیٹھا لیا گودھ نے بیٹھا لیا اور اس کے بعد تھوڑی درہا بیٹی آئی تو اس کو باجی ادھر بیٹھا لیا ادھر بیٹھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تُو نے انصاف کیوں نہیں کیا اللہ کے نبی کتنا غور سے لوگوں کو دیکھتے تھے تُو نے ان دونوں میں انصاف کیوں نہیں کیا فَاتَّقُ اللَّهَ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اللہ سے درو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو اللہ کے نبی پر آتے ہیں تو مطلب یہاں پر کچھ کوئی چیز دیا لیا تھا اس نے صرف سلوک کا سلوک کہ ایک بچہ آیا اس کو چومہ اور گودھ نے بیٹھا لیا بیٹھی آیا تو اس کو باجم بیٹھا لیا نہ اس کو چومہ نہ اس کو گودھیں بیٹھا باجم بیٹھیا نبی نے اتنا بھی گوارہ نہیں کیا کہاں دونوں میں انصاف نہیں ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے اپنی اور ایک بچہ بہت صحیح ہے ایک بچہ کمزور ہے ہمارا جو سلوک ہوتا ہے بدل جاتا ہے یہ انٹلیجنٹ بچہ ہے ارے تو کیا ہے اس کے سامنے اپنے ہی بچوں میں بولتا ہے یہ دیکھ اس کو دیکھ کیا کرتا ہے اب اس پہ زیادہ دھیان ہو رہا ہے یہ انٹلیجنٹ بچہ ہے یہ بچوں میں نہ آتا اور سلوک میں نہ انصافی بچوں کو بگاڑ نہیں کرنا چاہیے بگاڑ دیتا بچوں میں سارے بچوں کو ایک نگاہ سے دیکھیں تو یہ ایسے اسکول میں بھی ہوتا ہے اگر ایک ٹیچر بھی ٹیچر بھی اگر ایسا کرتا ہے نا بچوں کے ساتھ بچے بگاڑ جاتے ہیں پھر وہ ساری چیز نہیں کرنا چاہیے سارے بچوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ایک آخری بات یہ بھی ہے لاد پیار میں غلو کرنا بچوں کو بگاڑ دیتا ہے آپ بچوں سے پیار کریں محبت کریں بہت اچھے شفقت سے پیش آئیں لیکن غلو نہ کریں لاد پیار میں غلو بچے کو بگاڑ دیتا ہے دس روپے کی ضرورت ہے بچہ بہت پیارا ہے دس روپے کی ضرورت ہے پچاس دے دیا لے جائے فضول خرچی کہاں سے آئی اس کے اندر آپ نے بگاڑا ہے اس کو جتنی ضرورت تھی آپ نے زیادہ دیا اس کو جب ضرورت سے زیادہ آپ دیں گے تو کیا کرے گا ہو فضول خرچی کرے گا نا بھئی لاد پیار میں غلو یہ بچے کو بگاڑ دیتا ہے اتنا لاد پیار کی آپ وہ غلطی بھی کر کے آتا ہے نا تو آپ اس کو سکھاتے ہو اس نے مارا نا کل مار کے آنا اس کو جا آپ کیا سکھا رہے اس کو کیا بتا رہے اس نے مارا ہے تو کل اس کو پیٹ کیا نا مار کیا نا بچہ دھر پہ آکے ٹیچر کی شکایت کرتا ہے کہ ٹیچر نے ایسا کیا فوراں بچے کے ساتھ جا کے ٹیچر سے بحث کرتا ہے ٹیچر سے جا کر کے بحث کرنے لگتا ہے سارے بچوں کے سامنے یہ آپ کا لاد پیار یہ بچے کو بگاڑے گا اب یہ بچہ اس ٹیچر کی عزت نہیں کرے گا کیوں اس کو معلوم ہے میں تمہیں بھی بولوں گا میرے اببا میرا ہمیشہ میرا سائیڈ لیں گے اب وہ بچہ غلطی بھی کر کے آئے گا آپ تو بولے گا اور آپ اسی کی بات مانیں گے کبھی تحقیق نہیں کریں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اتنا لاد پیار اتنا لاد پیار کہ اس کی ساری غلط باتیں بھی آپ مانیں گے بگڑ جائے گا اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ میں غلطی پر بھی میں رہوں گا تو میرا اببا میری سنیں گے میری ماں میری سنے گی چاہنا غلط کروں یہ لاد پیار بھی بہت ساری اولاد کو پگاڑ دیتا ہے آپ پیار کریں محبت کریں لیکن غلو نہ کریں غلطی بچے کی ہے سزا اس کو ملنی چاہیے ایسا نہیں کہ میرے بچے نے غلطی کیا اس کو سکھاؤ جا کے اور مار کیا تحقیق کرو کیا بات ہے کیا نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت اہم چیزیں بچوں کی تربیت میں فکر کرنے کے توفیق ادا فرمائے اور جو اسباب ہیں جس سے بچے بگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اولاد کی تربیت میں اسلامی جو احکام ہیں جو اسلامی جو ہے اللہ اور رسول نے جو احکام فرامین جو بتائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبر یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قابل ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا